اگر دیکھئے سبق بے کتاب میں اچھا بے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے ابواب پڑے اور ان میں پہلا باپ تھا باب افعال اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے علامت جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے ماضی اور عمر میں اور اس کے اندر یہ بھی بتلایا کہ علامت مزارے مضموم ہوگی آپ نے ذابطہ بھی پڑھا کل کہ علامت مزارے جو ہے وہ چار باب ہیں جن کے اندر ہمیشہ مضموم ہوتی ہے معروف میں بھی اور مجھول میں باقی بابوں میں تو مجھول میں تو علامت مزارے مضموم ہوتی ہے لیکن معروف میں مفتوح ہوتی ہے لیکن یہ چار باب ہیں جن میں معروف کے اندر بھی علامت مزارے مضموم ہوگی اور وہ چار باب کون سے ہیں باب افعال باب تفعیل باب مفاعلہ اور باب دہراجہ اور اس کے لئے قانون بتلایا تھا کہ قانون کہ جس کے لئے آپ کو اگر بھول بھی جائے کہ کون سے چار باب ہیں تو آپ پھر بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ ابواب جن کی ماضی کا پہلا سیغہ چار حروف پر مشتمل ہو چاہے وہ زائد ہوں چاہے اصلی ہوں لیکن حروف کتنے ہونے چاہیے چار اور وہ صرف یہی چار باب ہیں تو ان میں علامت مزارے مضموم ہوگی اور اگر ماضی کے پہلے سیغے میں چار سے کم حروف ہوں یا چار سے زیادہ حروف ہوں تو ان سب میں علامت مزارے مفتوح ہوگی اور پھر اس میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اکراما یو اکریمو یو اکریمو میں بھی حمزہ ہونا چاہیے تھا مزارے میں لیکن اس حمزہ کو گرا دیا گیا کیوں؟ کیونکہ متقلم کا سیغہ جو ہے او اکریمو وہاں دو حمزہ جمع ہو گئے تھے اور حمزہ کی ادائیگی تو سقیل ہے تو دو جب حمزہ جمع ہوئے زیادہ سقل بڑھ گیا تو لہٰذا ایک حمزہ کو خلاف القیاس حضف کر دیا گیا اور جب ایک جگہ حضف کیا تو پھر پوری گردان میں گرا دیا تاکہ پوری گردان ایک جیسی ہو جائے بھئی موافقت کے لیے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دوسرا باب باب تفعیل پڑا تھا اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کے علامت یہ ہے کہ اس میں عین مشدد ہوگا اور اس میں فا پر کوئی تام مقدم نہیں ہوگی اور پھر ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتلائی کہ یہ جو باب تفعیل ہے اس کا ایک مستر فعال وزن پر بھی آتا ہے فا کے کسرہ اور عین کے شد کے ساتھ اور اسی طرح اس کا ایک مستر فعال وزن پر بھی آتا ہے معلوم ہو سلام یہ کیا ہے مستر ہے کس کا باب تفعیل اسی طرح کلام یہ بھی مستر ہے باب تفعیل کا تیسرا باب آپ نے کل پڑھا باب مفاعلہ اور اس کے علامت انہوں نے یہ بتلائی تھی کہ فا کے بعد ایک علف زائد ہوگا البتہ فا سے پہلے تا زائد نہیں ہوگی اور یہ باب مفاعلہ یاد رکھے اس کی خاصیت مشارکت ہے یہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے زارب زیدن عمرن تو لفظوں میں زیدن فاعل اور عمرن مفعول لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی یعنی زید نے عمر کو مارا ہے تو عمر نے زید کو مارا ہے تو ترجمہ یوں کریں گے زارب زیدن عمرن زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کو مارا تو یہ باب مفعولہ ہے اگلا باب جو آپ نے پڑھا باب تفعیل تھا اس میں بھی عائن مشدد تھا البتہ فا پر تا مقدم ہوتھی اور اس سے اگلا باب باب تفعیل تھا اس میں فا کے بعد علف زائد البتہ فا سے پہلے تا بھی زائد ہے یہاں پر جبکہ باب مفعولہ میں فا سے پہلے تا زائد نہیں تھی اور یاد رکھئے جو باب تفعیل ہے اس کا بھی خاصہ مشارکت ہے یہ بھی جانبین سے فیل کو چاہتا ہے اور یہ جو باب مفعولہ اور باب تفعیل ہے ان کی ماضی مجہول میں یہ جو علف آیا تھا فا کے بعد ماضی مجہول میں یہ وہ علف کس سے بدلتا ہے واؤ سے بدلتا ہے ما قبل زمعے کی وجہ سے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ ذابطہ بھی بتلایا تھا کہ باب تفعیل اور باب تفعیل میں اگر دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں مزارے میں تو ایک تا کو حضف کرنا جائز ہے جیسے قرآن میں آیا ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةَ اصل میں یہ کیا ہے تَتَنَزَلُ یہ لام کے پیش سے پتا چل رہا ہے تَنَزَلُ لام کا پیش بتلا رہا ہے یہ ماضی نہیں ہے ماضی ہوتی تو کیا ہوتا تَنَزَلَ تو اس میں تو آتی ہی ایک تا ہے لیکن یہ لام کا پیش بتلا رہا ہے کہ یہ مزارے ہے اور مزارے کے اندر تو پھر دو تا آتی ہیں تو اس ذابطے سے پتا چل گیا کہ ایک تا کو حضف کرنا جائز معلوم ہوا تَنَزَلُ قرآن میں تو ایک تا حضف ہے ویسے عربی کلام میں آپ تَتَنَزَلُ بھی کہہ سکتے ہیں اور تَنَزَلُ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں صورتیں جائز ہیں بھئی اس کے بعد ایک اور قانون بتلایا تھا آپ کو کہ اگر ان دو بابوں میں اگر فا جو ہے وہ تا سا جین ڈال زال زا سین شین سوازوات یا توازوہ آجائے تو پھر جائز ہے کہ اس باب کی جو تا ہے باب تفاعل اور تفاعل فا کی جگہ کیا آیا تا سا جین ڈال زال وغیرہ تو تا کو بھی انی حروف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے اور پھر اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل لانا پڑے گا تو تفاعل سے کیا بن جائے گا افاعل اور تفاعل سے کیا بن جائے گا افاعل تو بعض غلامہ نے افاعل اور افاعل کو علیدہ باب شمار کیا ہے لیکن صاحب علم و سیغہ نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ علیدہ باب نہیں ہے یہ وہی باب تفاعل اور تفاعل ہیں البتہ اس میں قانون جاری ہوا اور پھر شروع میں حمزہ وصل لائے گیا بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد آپ نے ربائی مجرد اور ربائی مزید فی کے ابواب پڑے آپ نے پڑا کہ ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے اور وہ باب کون سا ہے باب دہ راجہ اور اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کے اندر چاروں حرف اصلی ہیں چار حرف آتے ہیں اور چاروں کیا ہیں اصلی ہیں اور صرف یہی اصلی حروف ہی ہیں ماضی میں پہلے سیغے میں دہ حراجہ یہ چاروں کیا ہیں اصلی اور بس کیا مانا بس عبارت میں آیا تھا چار حرف اصلی ہیں اور بس یعنی زائد کوئی بھی نہیں چار اصلی باقی تو ربائی مزید بھی تو آگے آ رہا ہے اس میں ماضی میں چار حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور زائد بھی لیکن اس میں صرف چار حرف اصلی ہیں اور بس زائد کوئی بھی نہیں اور اس باب میں بھی علامت مزارے مضموم آتی ہے اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ربائی مزید بھی جو ہے اس کے تین باب ہیں ایک بے حمزہ وصل ہے اور دو با حمزہ وصل ہیں بے حمزہ وصل جو ہے وہ باب تفاعلل ہے اس کے علامت کیا ہے کہ ماضی کے پہلے سیغے میں چار حرف اصلی پر تا زائد ہے تا کیا ہے زائد ہے بھئی اور با حمزہ وصل کے دو باب ہیں ایک افعلال بھئی افعلال کی علامت کیا تھی افعلال کہ دوسرا لام جو ہے وہ کیا ہے مشدد ہے اور ایک لام زائد ہے چار حرف اصلی پر اور نیز ماضی اور عمر میں حمزہ وصل بھی آتا ہے افعلال اور دوسرا باب جو ہے ربائی مزید فی کے کتنے باب باب تفعلل باب افعلال اور باب افعنلال اور باب افعنلال اور اس کے علامت کیا ہے کہ عین کے بعد ایک نون زائد ہے اور نیز حمزہ وصل بھی آتا ہے اس کے اندر ماضی اور عمر کے سیغوں میں بات سمجھ میں آگئی یہ تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ اب آگے ہم سلاسی مزید فی ملحق ابواب پڑھیں گے بھئی دیکھئے کتاب پر فصل چہارم در سلاسی مزید فی ملحق بروباعی چوتھی فصل سلاسی مزید فی ملحق بروباعی کے بارے میں سلاسی مزید ملحق جو ہے آگے عبارت پہ نظر ہے سلاسی مزید ملحق جو ہے یا ملحق بروباعی مجرد باشد یا ملحق بروباعی مزید سلاسی ادھر دیکھو سلاسی مزید ملحق نام سے پتہ چل رہا ہے تفصیل پہلے بھی گزر چکی لیکن پھر میں بیان کر دیتا ہوں آپ نے پڑھا تھا کہ سلاسی مزید دو قسم پر ہے یا تو وہ مطلق ہوگا یعنی ملحق بروباعی نہیں ہوگا یا کیا ہوگا ملحق بروباعی یعنی ہے تو سلاسی حروف اصلی تو تین ہیں لیکن ایک ازائد حروف بڑھا کر اس کو کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر تو اس کو کیا کہتے ہیں ملحق بروباعی تو ہے تو سلاسی مزید لیکن ملحق بروباعی ہے پھر یہ ملحق بروباعی مجرد بھی ہو سکتا ہے اور ملحق بروباعی مزید بھی ہو سکتا ہے تو کل یہ اٹھارہ باب آپ کو بتلائیں گے جو ملحق ہیں کس کے ساتھ رباعی کے ساتھ اور پھر آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ صرف یہی اٹھارہ باب نہیں ہے ملحق کے ملحق کے اور بھی باب ہیں جو علماء نے اپنے کتابوں میں ذکر کی ہیں لیکن ہم نے جو مشہور مشہور باب تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیئے بھئی چونکہ یہ مختصر کتاب ہے اس میں زیادہ تفصیل بیان نہیں ہو سکتی تو جو مشہور مشہور تھے وہ ہم نے ذکر کر دیئے البتہ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے اور بھی ابواب ہیں بھئی تو یہ جو ملحق ہے سلاسی مزید ملحق یا یوں کو سلاسی مزید ملحق بروباعی یا تو یہ ملحق ہوگا روباعی مجرد کے ساتھ یا ملحق ہوگا روباعی مزید فی کے ساتھ یہی بیان کر رہے ہیں بروباعی مجرد ہوگا یا ملحق بروباعی مزید یا یہ ملحق بروباعی مزید ہوگا اول رہ ہفت بابست پہلے کے ساتھ باب ہیں کون سا پہلا جو ملحق بروباعی مجرد ہے ملحق دو قسمیں ہو گئی ایک ملحق بروباعی مجرد اور دوسری ملحق بروباعی مزید ملحق بروباعی مجرد جو ہے اس کے سات باب ہیں تو کہتے ہیں اول رہ ہفت باب پہلے کے سات باب ہیں کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے یہ جو شروع میں علف ہے نا یہ علف نہیں یہ ایک ہے ایک عدد ہے عدد آگے دیکھ لیں دوسرا آرہا فعولت تیسرا آرہا ہے فعولت چوتھا آرہا ہے فعیلت سب کے ساتھ نمبر لگے ہوئے ہیں معلوم ہوا یہ علف نہیں ہے اور زبر غلط لگاوے یہ کیا ہے ایک عدد ہے تو اس کو پڑھیں اول پڑھ لیں اول اول جو ہے فعللت جی پہلا کیا ہے ملحق بروباعی اس کا وزن کیا ہے فعللت بھئی دہراجہ کا کیا وزن ہے دہراجہ فعللت اس کا وزن بھی کیا ہے فعللت لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دہراجہ کے اندر دونوں لام کیا ہیں اصلی اور یہ تو سلاسی ہے تو اس میں ایک لام اصلی ہے اور ایک لام زائد ہے بات سمجھ میں آرہی ہے پھر سن لیں سلاسی مزید فی ملحق وہ سلاسی ہے جس میں ایک یا زائد حروف کا اضافہ کر کے کس وزن پر لے جائیں رباعی کے وزن پر ہے سلاسی لیکن کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر لے گئے اور کس لیے لے کر جاتے ہیں رباعی کے کسی خاصے کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ معنی اس کے اندر آ جائے میں نے بتلایا تھا ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہوتے ہیں خاص معانی ہوتے ہیں چنانچہ عرب پھر اس معنی کے لیے لفظ کو اس میں لے جاتے ہیں جیسے میں نے بتلایا تھا باب افعال کا ایک خاصہ ہے تعدیہ متعدی بنانا یہ لازمی فیل کو کیا بنا دیتا ہے متعدی لہٰذا عرب بہت سے سیغوں کو جب ان کو متعدی بنانا ہو تو باب افعال ملے جاتے ہیں جیسے کروما کروما کا کیا معنی خود معزز ہونا خود عزت والا ہونا لیکن اگر آپ معنی کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو عزت دینا متعدی بنانا چاہتے ہیں تو باب افعال ملے گئے اکرما اب اس کا کیا معنی ہے دوسرے کو معزز بنانا عزت دینا یا اسی طرح زہابہ کا معنی ہے جانا لیکن اسی کو متعدی بنانا چاہتے ہیں آز زہابہ باب افعال میں لے گئے اب معنی ہے لے جانا اسی طرح جلسہ کا معنی بیٹھنا خود بیٹھنا اس کے لئے مفول کی ضرورت نہیں لیکن اس کو اب متعدی بنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو بٹھایا تو اس کے لئے عرب کس میں لے جاتے ہیں باب افعال میں آج جلسہ تو یہ تعدیہ کیا ہے باب افعال کا ایک خاصہ اسی طرح باب افعال کا ایک خاصہ جو ہے سلب ماخذ ہے ماخذ جس سے اخذ کیا گیا جس سے لیا گیا جس سے اس کو بنایا گیا اخذ کا کیا معنی ہوتا ہے لینا پکڑنا تو ماخذ لینے کی جگہ جس سے اخذ کیا گیا لیا گیا بنایا گیا تو باب افعال کا ایک خاصہ کیا ہے سلب ماخذ جیسے طاقت کس کو کہتے ہیں قوت کو لیکن اسی کو بابی افعال میں لے جائیں اطاق یتیق اب معنی کیا ہوا سلب ماخذ اور ماخذ کیا ہے سلب طاقت یعنی جس میں طاقت نہ ہو جس میں طاقت نہ ہو اور اسی طرح فلوس کس کو کہتے ہیں پیسوں کو لیکن اسی کو بابی افعال میں لے جائیں افلاسا یفلس افلاسا سلبِ ماخذ والا کریں ماخذ کی نفی کر دیں اور ماخذ کیا ہے فلوس یعنی فلوس جس کے پاس نہ ہوں جس کے پاس پیسے نہ ہوں غریب ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفلس اسی طرح شکایت شکایشکو کا کیا مانا شکایت کرنا اور اسی کو باب کس میں لے گئے باب افعال میں اشکا یشکی تو ترجمہ کر لیں یہاں بھی سلبِ ماخذ ہے ماخذ کیا شکایت سلبِ ماخذ شکایت کو ختم کر دینا تو اشکی توہو میں نے اس کی شکایت ختم کر دی سورت سمجھ میں آرہے ہیں اسی طرح بابِ دہراجہ کا ایک خاصہ ہے الباسِ ماخذ بابِ دہراجہ کا ایک خاصہ کیا ہے الباسِ ماخذ کسے کہتے ہیں باب سمجھ میں آئی جس سے وہ باب بنا ہے جس سے وہ لیا گیا جس لفظ سے وہ باب بنایا گیا اب بابِ دہراجہ کا ایک خاصہ کیا الباسِ ماخذ الباسِ ماخذ یعنی ماخذ پہنانا ماخذ پہنانا تو اس سے لہٰذا اس خاصے کو لینے کے لیے سلاسی کو دہراجہ کے وزن پر لے جاتے ہیں جیسے جعوربون 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 جعورب کو کہتے ہیں بھئی جراب جو پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے سردیوں میں پہنی جاتی ہے اسی کو بابِ دہراجہ میں لے گئے جعوربا یو جعوریبو جعوربا تن دہراجہ یو دہریجو دہراجہ تن اب جعوربا یو جعوریبو اس کا ماخذ کیا ہے جعورب کس سے بنائی باب جعورب کے لفظ سے پکڑ کے بنا لیا نا باب تو مانا کریں البا سے ماخذ ماخذ پہنانا ماخذ کیا جعورب تو مانا ہو گیا جعورب پہنانا جعورب تو ہو میں نے اس کو جعورب پہنائی دیکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں یہ البا سے ماخذ یہ کس کا خاصہ ہے باب دہراجہ کا جلباب کس کو کہتے ہیں بڑی چادر کو عربی میں جو بڑی چادر ہو اس کو جلباب کہتے ہیں تو اب عرب نے جب یہ معنی ادا کرنا ہو کہ میں نے اسے بڑی چادر پہنائی تو جلباب کا کیا معنی چادر اس سے اخذ کرتے ہوئے جلباب ہے ماخذ اس سے اخذ کرتے ہوئے باب دہراجہ بنا لیا کیونکہ دہراجہ کا ایک خاصہ کیا ہے البا سے زبان سے دہراؤ دہراجہ کا ایک خاصہ کیا ہے البا سے ماخذ ماخذ پہنانا اور باب بنا لیا جلبابی جلبی بجلبابتن تو اب ترجمہ کیا ہوگا جلباب تو ہو میں نے اس کو جلباب پہنائی دیکھا البا سے ماخذ ترجمہ پہ غور ہے الباس کا کیا معنی پہنانا اور ماخذ جس سے وہ باب بنایا گیا ہے جس سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو ماخذ کو پہنا دینا دوسرے کو تو یہ پہلا کیا تھا جورب سے جورب سے کیا بنا جوربا تو کیا معنی ہوا جوراب پہنانا اور جلبابا کس سے بنایا جلباب سے تو البا سے ماخذ کیا معنی جلباب پہنانا سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح کلنسوہ کلنسوہ عربی میں ٹوپی کو کہتے ہیں ٹوپی اب اسی سے بابی دہراجم بنا لیا الباس ماخذ کے لئے کیا بنایا قلسا یو قلسی قلسا یو قلسی قلسا کا کیا معنی الباس ماخذ کیا کلنسوہ ٹوپی تو الباس کلنسوہ ٹوپی پہنانا تو قلسا یو قلسی کا کیا معنی ٹوپی بہنانا بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو ابواب ملحقات ہیں ملحقات کے ابواب یہ ہیں تو سلاسی لیکن رباعی کے کسی خاصے کو لینے کے لئے اس سلاسی میں کوئی ایک حرف بڑھا کر یا زیادہ حروف بڑھا کر کس وزن پر لے جاتے ہیں رباعی کے وزن پر تاکہ رباعی بھلا وہ خاصہ اس کے اندر آ جائے جیسے جلباب جلباب کو کس میں لے گئے دہرجہ میں تو دہرجہ کا کونسا خاصہ اس میں آ گیا الباع سے ماخذ کونسا زبان سے دہرہ اسی طرح جورب کو کس میں لے گئے جوربون جوربون جوراب کو کہتے ہیں بھئی تو اس جورب کو کس میں لے گئے بابے دہراجہ میں لے گئے تو دوسرے کو جورب پہنانا یعنی جراب پہنانا حاصل کلام پھر سنو ابواب ملحقات جو ملحق برباعی ہوتے ہیں یعنی ہے تو سلاسی لیکن ان میں ایک یا زائد خروف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر لے گئے اور کیا مقصد ہوتا ہے رباعی کے وزن پر لے جانے کا رباعی کے کوئی خاصہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اس کے اندر آ جائے جیسے رباعی کا ایک خاصہ میں نے ذکر کر دیا دہراجہ کا کیا خاصہ بولو خاصہ الباع سے ماخص کیا ہے الباع سے ماخص ماخص پہنانا تو پہلا باب دیکھئے بھئی اب کتاب پر اول فعللتن زیادت آ تقرار لامست اس کی زیادت کیا ہے تقرار لام یعنی اس میں تقرار لام ہے یہ زائد ہے یعنی ایک لام زائد ہے فعلالا جل بابا جل بابا مادہ ہے اس کا جیم لام با جل بابا ایک با زائد ہے یعنی ایک لام زائد ہے تو یہ ہے سلاسی اور کس وزن پر آ رہا ہے دہراجہ کے تو اس کو رباعی تو نہیں کہیں گے کیا کہیں گے سلاسی ملحق با رباعی تو کہتے ہیں اول جو ہے فعللتن زیادت آ تقرار لامست اس کی زیادت جو ہے وہ تقرار لام ہے چون الجل بابا تو چادر پوشانی دن جیسے الجل بابا تو چادر پہنانا تصریف ہو اس کی گردان جل بابا یجلبی بو الہ آخری ہی یہ ملحقات کے ابواب تو آپ نے ابواب اس سرف میں نہیں پڑے لیکن باب دہراجہ تو پڑا ہے تو اسی کے مطابق اس کی گردان ہوگی بھئی تو آپ یوں کیجئے جل بابا کی گردان سنائیے دہراجہ کے مطابق سرف صغیر دیکھا یہ ابواب آپ نے پڑے نہیں لیکن یہ وزن وہی ہے جب اس وزن کی گردان آپ کو آتی ہے دہراجہ یاد ہے تو ان میں سے ہر ایک کی گردانہ پاسانی سے کر سکتے ہیں آگے دیکھئے بھئی دوم فعولتن زیادت آن واؤست اس کی زیادتی کیا ہے واؤ بھئی فعولتن بروزنے دہراجہتن ہاں ایک بات رہ گئی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ دہراجہ میں تو چاروں حرف اصلی اور جلبہ میں تو ایک حرف کیا ہے زائد تو لہٰذا یہ تو ربائی کے وزن پر نہ ہوا ربائی کا وزن تو کیا فعلالا مثلا اسی میں دیکھ لو ربائی کا وزن دہراجہ کا وزن کیا فعلالتن اور دوسرا بات کیا آ رہا ہے فعولتن فعولتن تو یہ تو بالکل الگ وزن ہے تو جواب پہلے گزر چکا ہے پہلے جب بحث ہوئی تھی کہ یہاں وزن سوری مراد ہے کیا مراد ہے ایک وزن سرفی ہوتا ہے ایک وزن سوری وزن سرفی وہ جس میں اصلی کی جگہ اصلی آئے زائد کی جگہ زائد آئے اور حرکات و سکنات بھی بلکل اسی کی طرح ہو جیسے منصورن بروزن مفعولن یا جیسے استخراج بروزن استفعال اور جبکہ وزن سوری یہ کہ صورت ایک جیسی ہو دہ حراجہ جل بابا دیکھو صورت ایک جیسی ہے یا دہ حراجہ فعولہ صورت کیا ہے ایک جیسی ہے تو یہ وزن سوری ہے اس میں اصل اور زائد کو نہیں دیکھنا ہاں حرکات و سکنات کیا ہونی چاہیئے ایک جیسی ہونی چاہیئے آگے دیکھئے بھئی دوم فعولتن زیادت آن واوست فعولتن زیادت آن واوست بعد عین اس کی زیادتی واو ہے بعد عین کس کے بعد عین کے بعد چون اثر ایک اور بات ایک اور بات پیچھے جل بابا کا وزن کیا نکالا تھا فعلالا حالانکہ وہاں ایک بات زائد تھی یوں کہنا چاہیئے تھا فعلبتن زائد کی جگہ تو لام نہیں لانا چاہیئے نا لام تو حرف اصلی ہے تو لہٰذا اس کا وزن کیا ہونا چاہیئے تھا فعلبتن ہونا چاہیئے تھا جیسے یہاں پر سر والا اس میں وو زائد ہے تو زائد کیلئے وو ہی لائے فعولتن یہ نہیں کہا فعلالتن بلکہ کیا کہا فعولتن زائد کیلئے زائد حرفی لاتے ہیں تو وہاں جل بابا کا وزن کیا بتلایا فعلالا تو اس کی کیا وجہ وہاں لام لے آئے دوسرا اور یہاں پر کیا کیا یہاں وو لائے وجہ پہلے ذکر ہو چکی کہ جب زائد حرف اصلی کی جنس میں سے ہو دونوں ایک ہی جنس کے ہوں تو پھر اس کے لئے بھی وہی اصلی جیسا حرف لے آتے ہیں جل بابا ایک با کیا ہے اصلی اور ایک کیا ہے زائد اور دونوں حرف ایک جنس کے ہیں تو لہذا جب ایک با اصلی ہے اس کے لئے تو وزن میں لام لائیں گے تو دوسری بابی چونکہ اسی جیسی ہے اس لئے اس کے لئے بھی کیا لے آئے لام لے آئے ورنہ ہے ایک زائد ہی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے دوبارہ کتاب پر اس کی زیادتی جو ہے اس کی زیادتی جو ہے واو ہے عین کے بعد چون اثر ولا تو شلوار پوشانیدن شلوار پہنانا بھئی یہ سروال سے ہے سروال سے ماخص کیا ہے سروال سروال کہتے ہیں شلوار کو شلوار کو اور اسی کو باب دہرجہ میں لے گئے اور باب دہرجہ کا ایک خاصہ تھا اس کے لئے اور وہ خاصہ کیا الباسِ ماخص کیا الباسِ ماخص اور ماخص کیا سروال کا سروال سروال پہنانا دیکھا شلوار پہنانا بات سمجھ میں آرہی ہے جو اثر ولا تو شلوار پوشانیدن اچھا یہاں ایک اور بات بھئی سوال یہ کہ ان ابواب کو ملحق کیوں بنایا اکرم یکرمو استخرجے استخرجو وغیرہ ان کو تو ملحق قرار نہیں دیا ان کو کیا قرار دیا ملحق ان کو کہا سلاسی مزید فی مطلق اور ان کو کہا سلاسی مزید فی ملحق یہ فرق کیوں کیا جواب پہلے گزر چکا ہے پھر سمجھ لیں کہ وہ جو ابواب ہے نا سلاسی مزید فی مطلق ان کے اپنے خاصے ہیں میں نے بتلایا نا ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہیں خاص معانی ہیں جب وہ عارب کو وہ معنی چاہیے ہوتا ہے تو کسی لفظ کو اس باب میں لے جاتے ہیں تو وہ معنی اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ جو ابواب پہلے مزید فی مطلق کے گزرے ہیں ان میں سے ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہیں جبکہ یہ جو ملحقات ہیں جیسے جل بابا یا سرولا وغیرہ ان کے اپنے اور خاصے نہیں ہیں وہی رباعی والا ایک خاصہ ان کے اندر آ گیا نہیں اگر ان کے اپنے الگ اور بھی خاصے ہوتے تو پھر ان کو الگ باب شمار کرتے لیکن ان کے اپنے الگ خاصے ہی نہیں تو ان کو علیدہ باب بھی شمار نہیں کیا ملحق بررباعی کہہ دیا بات سمجھ میں نہیں آئی میرا خلق پچھلی بحث ذہن میں ہے پھر سنو خلاصہ کلام سنو کہ یہ کچھ باب ہیں جن کو ملحقات کہا جاتا ہے یہ ہے تو سلاسی لیکن ان میں ایک یا زائد حروب بڑھا کر ان کو رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں اور کیا مقصد ہوتا ہے کیوں لے کر جاتے ہیں کیونکہ رباعی کا کوئی خاص سا لینا ہوتا ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس لفظ کے اندر وہ خاصہ آ جائے جیسے رباعی کا ایک خاصہ کیا ہے رباعی مجرد کا ایک خاصہ الباع سے ماخذ ہے تو الباع سے ماخذ کے لیے جل باب کو کہاں لے گئے باب دہراجہ کے وزن پر لے گئے سیروال کو کہاں لے گئے باب دہراجہ ساروالہ وزن پر بنا لیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو ملحقات ہیں یہ ہیں تو سلاسی رباعی تو ہیں نہیں اس لئے ان کو ملحق کہتے ہیں رباعی نہیں کہتے ہیں ملحق بر رباعی کہتے ہیں رباعی نہیں کہتے اور ان میں ایک یا زائد حروف بڑھا کر کونسا وزن بنا لیتے ہیں رباعی والا وزن بنا لیتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ رباعی کا کوئی خاصہ جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس میں آ جائے تو ان کے اپنے الگ خاصے نہیں ہوتے باقی جتنے باب ہیں جو غیر ملحق ہیں ان سب کے اپنے اپنے خاصے ہیں سلاسی مجرد باب زاربہ کے اپنے خاصے ہیں باب فتحہ کے اپنے خاصے ہیں باب نصرہ کے اپنے خاصے ہیں کئی کئی خاصے ہیں کبھی ایک خاصے کے لیے لفظ اس میں لے کر آتے ہیں کبھی دوسرے خاصے کے لیے لفظ لاتے ہیں کبھی تیسرے خاصے کے لیے اس میں لفظ لے کر آتے ہیں اور اسی طرح باب افعال کے اپنے خاصے ہیں باب تفعیل کے اپنے خاصے ہیں باب مفعلہ کے اپنے خاصے ہیں باب دہراجہ کے اپنے خاصے ہیں باب تدہراجہ کے اپنے خاصے ہیں تو جتنے باب آپ نے ابواب اس صرف میں پڑے ان میں سے ہر ایک کے اپنے خاصے ہیں اور کئی کئی خاصے ہیں آٹھ آٹھ دس دس اس سے بھی زیادہ خاصے ہیں ان کے بھئی تو کبھی ایک خاصے کیلئے لفظ اس میں لے جاتے ہیں کبھی دوسرے خاصے کو لینے کیلئے لفظ اس کے اندر لے جاتے ہیں لیکن یہ جو ملحقات ہیں ان کے اپنے اور کوئی بھی خاصے نہیں ان میں ایک حرف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے ربائی کے وزن پر لے گئے کس لیے ربائی کا کوئی خاصہ حاصل کرنے کے لیے اور اس خاصے کے علاوہ اس میں اور کوئی مزید خاصہ ہے جب کوئی اور خاصہ ہے ہی نہیں تو پھر ان کو الگ بات بھی نہیں بنایا اور نیز یہ ہے بھی خلاف القیاس یہ بھی بات یاد رکھنا ہمیشہ یہ ہوتے بھی کیسے ہیں خلاف القیاس جیسے جل بابا اس میں ایک با کو بڑھا دیا اگر قانون کے مطابق ہوتا تو کسی میں بھی البا سے ماخص لینے کے لیے اس میں با کو یا یوں کہو لام بڑھا دیتے حالانکہ اور جگہ ایسا نہیں دیکھو اگلے باب آ رہے ہیں کہیں پر باب بڑھا رہے ہیں کہیں پر وو بڑھا رہے ہیں کہیں پر جو ہے وہ یا بڑھا رہے ہیں وغیرہ تو مختلف حروف بڑھا رہے ہیں قانون کوئی نہیں ہے جبکہ مثلا باب افعال میں جب بھی لے جانا تھا کسی لفظ کو وہاں باقاعدہ قانون ہے کہ اس کے شروع میں کیا لے آؤ حمزہ لے آؤ زہابہ سے کیا بن گیا ازہابہ جلاسے سے کیا بن گیا اجلاسہ کاروما سے کیا بن گیا اکرامات ان کے سب کے قوانین ہیں لیکن یہاں کوئی قانون وغیرہ نہیں خلاف قانون بس کوئی ایک زیادتی کر دی جاتی ہے کبھی درمیان میں کر دیتے ہیں کبھی آخر میں کر دیتے ہیں کبھی شروع میں کر دیتے ہیں کوئی قانون وغیرہ نہیں تو حاصل کلام کیا کہ ملحقات کین اب وہ آپ کو کہتے ہیں جو ہیں تو سلاسی لیکن کس وزن پر لے گئے ربائی کے وزن پر ایک ازائد حروب بڑھا کر اور کس لیے لے کر گئے ربائی کے کسی خاصے کو حاصل کرنے کے لیے اور تیسری بات یہ کہ یہ کیا ہوتے ہیں خلاف القیاس ہوتے ہیں بقاعدہ کوئی قانون وغیرہ نہیں کہ آپ جب بھی واؤ بڑھا دیں ایسا ہو جائے گا نہیں آپ جب بھی یا بڑھا دیں ایسا ہو جائے گا نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے دوبارہ کتاب پر تو کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ فعوالہ ہے زیادت آن واؤ وست بعد عین اس کی زیادتی جو ہے وہ واؤ ہے عین کے بعد چون اثر ولت شلوار پوشانیدن شلوار پہنانا تصریف ہو اس کی گردان سرولا یو سرولو الہ آخری ہی جلبا کا ماخص کیا تھا جلبا کیا تھا جلبا اور البا سے ماخص کیا مانا جلبا پہنانا جی سرولا کا ماخص کیا ہے سروال اور سرولا کا کیا مانا سروال پہنانا یعنی البا سے ماخص جی اب آپ سرولا سے گردان سنائیے صرف سغیر بھئی شابش شابش آگے دیکھئے بھئی سیوم تیسرا کتنے ابواب آئیں گے سات جو ملحق ہیں ملحق بربعی مجرد ہیں یعنی دہرجہ کے ساتھ سات ابواب ملحق ہیں پہلا کیا فعلالا یعنی جلبابا دوسرا کیا فعولا جیسے سارولا تیسرا آیا بھئی سیوم فعلتن زیادت یا بعد فا یا کا زائد ہونا فا کے بعد چون اس سیتراتو برگماشتا شدن برگماشتا شدن مقرر ہونا کسی کام پر مقرر ہونا تو اس سیتراتو برگماشتا شدن مقرر ہونا تصریفو اس کی گردان سیتر یو سیتیرو الی آخری جی سیتر یو سیتیرو سرف سغیر سنائیے بھئی سیتر یو سیتیرو سیتر تن فون سیتیرون و سوتی ریو سیتر شابش شابش تو دیکھا سیترہ یسیتر سیترہ تن فہوا مسیتر و سوٹرہ سوٹرہ اصل میں کیا تھا سوٹرہ یا تھی پھر یا سے ما قبل زمہ تھا تو اس یا کو کسے بدل دیا وہ اسے بدل دیا تو سوٹرہ ہوا تو اس میں یہ اعلال ہوا آگے دیکھئے بھئی چہارم فعیلتن فعیلتن بزیادت یا بعد عین یا کی زیادتی کے ساتھ بعد عین کس کے بعد فعیلتن دیکھو بھئی عین کے بعد کیا زائد آ رہی ہے بھئی تیسرے نمبر پر کیا تھا فعیلتن وزن پر نظر رکھو نا فعیلتن اس میں کیا زائد ہے یا اور کس کے بعد ہے فا تو یہی تو بیان کیا تھا پہلے زیادت یا بعد فا اب یہ چوتھے میں آؤ فعیلتن اس میں کیا زائد ہے فعیلتن اس میں کیا زائد ہے یا اور کس کے بعد ہے عین کے بعد دیکھو تو تیسرے میں جو ہے عین سے پہلے یا زائد تھی اور چوتھے میں عین کے بعد تو دیکھئے کہتے ہیں فاعیالتن بزیادت یا بعد عین یا کی زیادتی کے ساتھ عین کے بعد چون اشر یا فتو افزونی برگہائے کشت بریدن افزونی زائد زائد برگہا برگ کہتے ہیں پتوں کو برگہائے کشت کشت کہتے ہیں کھیتی کو بھئی برگہائے کشت کھیتی کے پتے بریدن کاٹنا افزونی برگہائے کشت بریدن کھیت کے زائد پتے کاٹنا کھیتی کے زائد پتے کاٹنا جو زائد پتے ہو گئے ہیں بڑھ گئے ہیں کسان کیا کرتے ہیں بعض اکات بعض فصلیں ہوتی ہیں پھر ان میں صفائی وغیرہ کرتے ہیں بھئی کاٹتے ہیں کچھ تو افزونی زیادہ جو ہیں زائد ہیں افزونی برگہائے کشت بریدن کھیتی کے زائد پتے کاٹنا تصریف ہو اس کی گردان شر یفیو شریفو الہ آخری ہی اچھا جی آپ سنائیے بھئی شر یفیو شریفو کی گردان سرفے صغیر بھئی شابش شابش آگے دیکھیں بھئی کتاب پر خامس فعالتن جی فعالتن میں کیا زائد ہے واؤ زائد ہے فا کے بعد یہی بیان کر رہے ہیں بزیادت واؤ بعد فا واؤ کی زیادتی کے ساتھ فا کے بعد چون الجاورابتو پائی تابہ پوشانی دن جیسے الجاورابتو پائی تابہ پائی تابہ پائے کسے کہتے ہیں پاؤں کو پاؤں کو گرم کرنے والا یعنی جراب جراب پائی تابہ پوشانی دن جراب پہنانا جاوراب تو عربی میں ہے نا پائی تابہ کس میں ہے فارسی میں پائی تابہ پوشانی دن جراب پہنانا تصریفو جاوراب یجورب الہ آخری ہی جاوراب یجورب سنائیے بھئی آگے دیکھئے بھائی شوشم اس میں کیا زائد ہے نون کہاں پر عین کے بعد شابر بزیادت نون باعد عین نون کی زیادتی کے ساتھ عین کے بعد قلنسا قلنسوا سے ہے ماخص کیا ہے اور قلنسوا کسے کہتے ہیں ٹوپی کو فارسی میں اسے کہتے ہیں قلنسا تو قلنسا پوشانیدن ٹوپی پہنانا تصریفہ اس کی گردان قلنسا یقلنسو الى آخرہی سنائے بھائی قلنسا یقلنسو قلنسا تنفوہ مقلنس وقلنسا یقلنسو قلنسا تنفا مقلنس لم یقلنس لا یقلنس لا یقلنس لن یقلنس لن یقلنس الامر من قلنس لتقلنس لیقلنس لیقلنس ونہی عن لا تقلنس لا تقلنس لا يقلنس لا يقلنس والذرف منہم مقلنس مقلنسان شابش ہفتم فعلات ساتوہ جو ہے جو ملحق برعبعی مجرد ہے وہ ہے فعلات جی فعلات میں کیا زائد ہے فعلات علف زائد ہے کس کے بعد لام کے بعد یہی بیان کریں بزیادت یا بعد لام یا کی زیادتی کے ساتھ لام کے بعد بھئی آپ نے تو علف کہا انہوں نے کیا کہا یا کیونکہ یہ اصل میں کیا تھی یا اصل میں کیا تھا فعلات فعلات پھر یا متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو فعلات ہوا یہ معنی ہے بزیادت یا بعد لام یا کی زیادتی کے ساتھ لام کے بعد چون القلصات کلاہ پوشانی دن ٹوپی پہنانا یہ بھی اسی قلنسوہ سے ہے قاف لام سین وہی مادہ ہے اور اب دوسرا باب بنا لیا اس سے تصریف ہو اس کی گردان قلصا یقلسی قلصاتا فہو مقلسن وقلصی یقلصا قلصاتا فہو مقلسن الامر منہ قلسی والنہ یعنہ لا تقلسی الظرف منہ مقلسن اس کی پوری گردان ذکر کی بھی ذرا تفصیل کے ساتھ وجہ یہ کہ اس کے آخر میں یا آ رہی ہے تو وہ ناقص وغیرہ کے قوانین لگیں گے اس میں اس میں چونکہ اعلال ہو رہا ہے جگہ جگہ اس لئے اس کی پوری صرف سغیر ذکر کر دی سنائیے بھئی اس کی صرف سغیر قلصا یقلسی قلصا یقلسی قلصاتا فہو مقلسن وقلصی یقلسا قلصاتا فہو مقلسن لم یقلسی لم یقلسا لا یقلسی لا یقلسا لن یقلسی لن یقلسا الامر من قلصی لتقلسا لیقلسی لیقلسا والنہ یعن راتقلسی لتقلسا لا یقلسی لا یقلسا شابت شابت دیکھا بھئی جتنے اعلالات ہو رہے تھے یہ سارے اعلال کرتے چلے گئے ساتھ بھئی اب صاحبِ کتاب ان میں سے ایک ایک اعلال بیان کریں گے ایک ایک اعلال دیکھئے بھئی کتاب پر جی پہلا سیغہ کیا تھا ماضی کا قلصہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اصلِ قلصہ قلصہ یا بود قلصہ کی اصل کیا تھی قلصہ یا تھی یا متحرک ما قبل مفتوح یا کیا تھی متحرک تھی اور اس کا ما قبل مفتوح تھا یارہ علف کردند تو یا کو علف کر دیا وَهَمْ چُنِ قَلْصَاتٌ مَسْتَر اور اسی طرح قلصہ تن مستر ہے کہ قلصہ یا تن بود کہ اصل میں کیا تھا قلصہ یا تن تھا تو پھر کیا کیا یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا قلصہ تن وَهَمْ چُنِی یُقَلْصَ مُزَارِ مَجْهُول اور اسی طرح یقلصہ مزارِ مجْهُول کہ اصلے آن یقلصہ یبود کہ اس کی اصل کیا تھی یقلصہ پھر یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا یقلصہ اعلال سمجھ میں آرہے ہیں وَدَرْ مُقَلْصَن مفعول اور مقلصہ جو کہ مفعول ہے کہ اصلے آن مقلصہ ینبود کے اصل اس کی کیا تھی مقلصہ ینبود پھر کیا کیا مقلصہ ینبود یا مقلصہ ینبود زمہ بریا سقیل تھا یہ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے متحرک سے پا قبل مفتوح تو نہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں مقلصہ ینبود یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا مقلصہ 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 بن گیا مقلصہ مقلصان بن گیا کیا بن گیا مقلصان کیوں ساکین مقلصان یہ نون کہاں سے آ رہا ہے یہ تنمین 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 کس چیز کا نام ہے نون ساکین کا نام ہے تنمین کس کا نام ہے توجہ ہے جہاں اب وہ اب اس حرف میں آپ پڑھ چکے ہیں تنمین نون ساکین کا نام ہے دیکھو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں آپ نے اس کو پڑھ کے بتانا ہے میں نے لکھا زا یا ڈال اور ڈال کے اوپر میں نے دو پیش بھی ڈال دی ہے اب اس کو ذرا پڑھو توجہ ہے کیا لکھا زا یا ڈال اور ڈال کے اوپر میں نے دو پیش بھی لکھ دی ہے اب اس کو پڑھو زیدن یہ نون کہاں سے آیا میں نے تو ڈال لکھا ہے نون تو میں نے لکھا ہی نہیں آپ کہیں گے یہ تنمین والا نون ہے یہ کیا ہے تو دیکھا تنمین دراصل نون ساکین کا نام ہے نون ساکین کا نام جیسے زاری بن کیسے لکھتے ہیں زاد علف را با اور با پر دو پیش آخر میں نون نہیں لکھتے یہ تنمین دراصل کیا ہے نون ہی ہے تو یہ نون ساکین کا نام ہے تو یہاں بھی اسی طرح تھا مقلسن مفہول اصل میں کیا تھا مقلس یون پھر یا متحرک ما قبل مفتو کس سے بدلا علف سے یا تو علف سے بدل گئی لیکن آگے تنمین والا نون بھی تو موجود ہے تو کیا بن گیا مقلسان پھر علف بھی ساکین نون بھی ساکین کیا آیا اجتماع ساکین علا غیر حد دیہی اول مدہ تھا یعنی علف اس کو گرا دیا کیا بن گیا مقلسن کیا بن گیا مقلسن یہی بیان کر رہے ہیں کہ مقلسن مفہول کے اصل میں کیا تھا مقلسیون تھا تو مقلس دوبارہ دیکھیں کتاب پر مقلسن مفہول کے اصل مقلسیون بودھ کی اس کی اصل مقلسیون تھی لیکن دران علف بسبب اجتماع ساکین با تنوین بی افتاد لیکن اس میں الیف جو ہے مقلسیون میں یا کس سے بدری الیف سے اور پھر لیکن دران علف بسبب اجتماع ساکین با تنوین بھئی الیف اجتماع ساکین کی وجہ سے گرہ ادھر دیکھئے الیف کس کی وجہ سے گرہ کس کے ساتھ اجتماع ساکین آیا تھا الیف کا تنوین کے نون تنوین کے ساتھ یہ ہی بیان کر رہے ہیں لیکن دران الیف بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بی افتاد لیکن علف اس میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے با تنوین کس کے ساتھ تنوین تو یوں ترجمہ کرو لیکن علف تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے بی افتاد گر گیا و یقلسی مزارے کیا آیا تھا قلسہ یقلسی یقلسی اصل میں کیا تھا یقلسی دہرجا یدہرج یقلسی یوں پھر زمہ یا پر سقیل تھا تو اس کو گرا دی اگر یا متحرک سے ما قبل فتحہ ہوتا تو اس یا کو ہم کس سے بدلتے ہیں علف سے تو جب بھی یا یا واؤ متحرک ہوں یا اور واؤ پر زمہ بھی سقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی سقیل ہوتا ہے اس کو گراتے ہیں لیکن گرانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس واؤ یا یا سے پہلے فتحہ تو نہیں اگر فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے اگر فتحہ نہ ہو پھر اس زمہ یا کسرہ کو گرا دیتے ہیں تو یقل سی یا پر کیا ہے زمہ اور زمہ یا پر سقیل اس یا کو ہم نے علف سے بدلنا ہے کب اگر ماقبل میں کیا ہو فتحہ لیکن ماقبل میں تو سین پر زیر ہے یقل سی یا تو اس کو علف سے نہیں بدل سکتے تو پھر کیا کریں گے اس بس صرف زمہ کو گرا دیں گے علف سے نہیں بدلیں گے تو کیا بن گیا یقل سی یہی بیان کریں و یقل سی مزار معروف مزار معروف کے اصل آن یقل سی یو بود کے اصل اس کی یقل سی یو تھی یارہ ساکن کردن یا کو ساکن کر دیا و ہم چونی مقل سین اس میں فاعل اور اسی طرح مقل سین اس میں فاعل ادھر دیکھئے بھئی اس میں فاعل مقل سین ہے یہ اصل میں کیا تھا مقل سی یون جی پھر کیا کیا مقل سین خود بنا لو بنانا کیا ہے مقل سین اور چلنا کہاں سے ہے مقل سین سے کس سے چلنا ہے اور بنانا کیا ہے مقل سین کیسے بنے گا خود بناو مقل سین جی یا پر زمہ سقیل اس کو گرا دیا تو یا ساکن آگے نون بھی ساکن تو کیا بن گیا پہلے پڑھو کیا بن گیا مقل سین مقل سین مقل سین یون تھا یا کا زمہ گر گیا یا ابھی بھی ہے اور نون بھی ہے آگے تو مقل سین تو کیا آیا اجتماع ساکن انعلا غیر حدی اجتماع ساکن انعلا حدی ہی کیا ہوتا ہے کہ اول ساکن مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو مدغم ہو فارن خویصت یہ دو مثالیں یاد رکھو فارن علف کیا ہے ساکن حرف مدہ ہے اور ثانی ساکن یعنی را کیا ہے مدغم ہے خویصت پہلا ساکن کیا ہے یائے تصغیر اور اگلا ساکن کیا ہے مدغم ہے تو اجتماع ساکن انعلا حدی ہی کیسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن مدہ ہو یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مد tiver مدغم ہو دوہرا ہو بھئی زبان سے آپ کے لئے میں تقرار کروارا ہوں جی اجتماع ساکن انعلا حدی ہی کیسے کہتے ہیں کہ اول ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن کیا ہو مدغم ہو یعنی وہاں شدہ رہا ہو اور اس کی مثال یاد رکھو پھر خود ہی یاد رہے گا ایک مثال فارن دیکھو اول ساکین مدہ ہے اور ثانی ساکین مدغم ہے اور خویستن اول ساکین یائے تصغیر ہے اور ثانی ساکین سواد کیا ہے مدغم ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اچھا بات چل رہی تھی مقل سیون مقل سیون میں کیا کیا ہے یہاں پر زمہ سقیل تھا تو زمہ گرا دیا کیا بن گیا مقل سین یا اور نون دو ساکین جمع ہو گئے تو یہ کونسا اجتماع ساکین ہے کیا اول مدہ اور ثانی مدغم ہے نہیں تو یہ اجتماع ساکین ہے اس میں کیا کرتے ہیں اگر اول مدہ ہو اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر حرکت دے دیتے ہیں تو یہاں اول ساکین کیا ہے یا اور یا سے ما قبل کیا ہے کسرا تو معلوم ہوا یہ یا کیا ہے حرف مدہ یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مدہ وہاں سے پہلے پیش ہو تو اس وہاں کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ تو یہاں یا کیا ہے مدہ تو اس کیا کریں گے یا کو گرا دیں گے تو کیا بن گیا مقل سین تو کہتے ہیں وہاں ہم چونی مقل سین اس میں فائل اور اسی طرح مقل سین اس میں فائل کہ اس کی اصل مقل سین تھی لیکن یا آن بعد سکون بسبب اجتماع ساکینین با تنوین بے افتاد لیکن اس کی یا بعد سکون ساکین ہونے کے بعد بسبب اجتماع ساکینین اجتماع ساکینین کی وجہ سے با تنوین کس کے ساتھ اجتماع ساکینین تنوین کے ساتھ تنوین کے ساتھ اجتماع ساکینین کی وجہ سے بے افتاد گر گئی تو کیا بن گیا مقل سین وَمُلْحَق بَرُبَاعِ مَزید یا مُلْحَق بَتَفَعْلُ لَسْت یا مُلْحَق بَإِفْعِن لَال ملحق برباعی مزید آگئے سات ابواب ملحق برباعی مجرد گزر گئے کون کون سے ہیں نمبر ایک باب فعلالا نمبر دو فعوالا نمبر تین فعالا نمبر چار فعیالا نمبر پانچ فعالتن نمبر چھے فعنالتن نمبر سات فعلاتن جو یہ سات ابواب ہیں جو رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہیں اب آگے آگیا کہتے ہیں وہ ملحق برباعی مزید یا ملحق بتفعلل یا تو ملحق کس کے ساتھ ہوں گے بابے تفعلل کے ساتھ یا ملحق بافعنلال یا وہ افعنلال کے ساتھ ملحق ہوں گے یا ملحق بافعنلال یا وہ افعنلال کے ساتھ ملحق ہوں گے اول راہشت بابست پہلے کے آٹھ باب ہیں کونسا پہلا رباعی مزید یا تو وہ ملحق ہوگا کس کے ساتھ تفعلل کے ساتھ یا افعنلال کے ساتھ یا افعنلال کے ساتھ پہلے والے آٹھ ہیں یعنی تفعلل کے ساتھ جو ملحق ہیں وہ کتنے باب ہیں آٹھ ہیں تو اول راہشت بابست پہلے کے آٹھ باب ہیں اول تفعلل بزیادت تا قبل فا و تقرار لام تفعلل اس میں کیا زائد ہیں کیا کیا زیادہ ہیں زائد حروف اصلی کتنے تین ہے کیونکہ سلاسی مزید ہے ملحق برباعی ہے تو تین اصلی ہیں تتفعلل کیا کیا اصلی فا عین اور ایک لام تو زائد کیا رہ گئے تا اور ایک لام یہی بیان کریں بزیادت تا قبل فا و تقرار لام تا کا زائد ہونا فا سے پہلے و تقرار لام اور لام کا مقرر ہونا چون تجلب چادر پوشیدن چادر پہننا چادر پہننا یاد رکھئے یہ جو باب تفعلل ہے اس کا ایک خاصہ ہے متاوعت کیا خاصہ ہے متاوعت متاوعت توزوہ مطا میم طا الف وعین اور گولتا متاوعت 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 اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے بعد ادھر سنو ایک فیل کے بعد دوسرا فیل ذکر ہو یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے ادھر دیکھئے یہ ایک فیل یہ دوسرا فیل متاوعت کسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے بعد دوسرا فیل ذکر ہو یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی جیسے جلببتو کیا معنی جلببتو جلببا کا کیا معنی تھا چادر پہنانا جلببتو میں نے اسے چادر پہنائی تو دیکھو میں ہوا فائل اور وہ مثلا زید جو ہے جلببتو زیدن میں نے زید کو چادر پہنائی تو میں ہوا فائل زید کیا ہوا مفعول آگے پھر کہیں گے پہلا فیل کیا ذکر کیا جلببتو زیدن آگے کہیں گے فتہ جلببتو زیدن میں نے زید کو چادر پہنائی چادر آڑ آئی فتہ جلببا تو زید نے چادر آڑ لی دیکھو میں نے چادر پہنائی اور آگے کیا کہا فتہ جلببا زید نے چادر آڑ لی یعنی میرے جو میں فاعل ہوں اس کے اثر کو قبول کر لیا میں نے کیا کیا تھا اس کو چادر پہنائی تھی اس نے اس اثر کو قبول کر لیا یعنی چادر پہن لے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ دوسری مثال لے لو دہرہ جو دہری جو کا معنی ہے لڑکانا یعنی اونچی جگہ سے پتھر وغیرہ کو لڑکا دینا مثلا آپ پہاڑ پر کھڑے ہیں اور ایک بڑے پتھر کو آپ نے نیچے کی طرف دھکیل دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں لڑکانا اچھا دہرشتو حجارن میں نے پتھر کو لڑکایا فتہ دہرجا تو وہ لڑک گیا دیکھا اس نے کیا کیا معلوم فائل کے اثر کو قبول کر تو متعبات کسے کہتے ہیں ایک فیل کے بعد دوسرا فیل ذکر ہو یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے میں نے پتھر کو لڑکایا تو میں ہوا فائل اور پتھر کیا ہوا مفعول آگے تہر بتلا رہا ہے کہ پتھر لڑک گیا معلوم وہ اس نے میرے فیل کے اثر کو قبول کر لیا یا دوسری مثال لے لو جیسے گزرا قل نسا قل نیسو کا کیا مانا ٹوپی پہنانا جی ماضی بناؤ قل نستو دہر قل نستو زیدن میں نے زید کو ٹوپی پہنائی فتا قل نسا تو اس نے ٹوپی پہن لی میں نے ٹوپی پہنائی تو اس نے ٹوپی پہن لی دیکھا معلوم ہوا ایک فیل کے بعد دوسرا فیل ذکر ہوا یہ بتلانے کے لیے کہ مفہول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے اب متابعہ سمجھ میں آئی ایک فیل میں ایک چیز ذکر ہوتی ہے اور اگلا فیل آکر بتلاتا ہے کہ مفہول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے تو دیکھئے بھئی کتاب پر اول تفعل لن بزیادت اتا قبل فا و تقرار لام چون تجلب بب چادر پوشیدن جیسے تجلب چادر پہننا جلب اب تو زیدن میں نے زید کو چادر پہنائی فتجلب با تو اس نے چادر پہن لی بات سمجھ میں آئی چادر آر لی جی تجلب بابا سے صرف صغیر سناو بئی شاب شاب دو جو ہے تفا عول اس میں فا عین اور لام تو اصلی زائد کیا کیا ہیں فا سے پہلے تا اور عین کے بعد و یہی بیان کر رہے ہیں بزیادت تا قبل فا تا کی زیادتی فا سے پہلے و و اور و کی زیادتی میان عین اور لام عین اور لام کے بیچ میں چون تسر شلوار پہن سر ول تو میں نے اسے شلوار پہن آئی فتہ سر ول تو اس نے شلوار پہن لی دیکھا متاوعت تو یہ خاصہ حاصل کرنے کے لئے یہ کون سا خاصہ خاصہ متاوعت کے لئے کیا کیا اس کو باب تفعل میں لے جل باب کو کس میں لے آئے پہلے لے کر گئے تھے اور یہاں جل باب کو لے آئے باب تدہ رجا کے اندر کون سا خاصہ حاصل کرنے کے لئے متاوعت بات سمجھ میں آ رہی ہے سنائیے تسرول سے گردان سرف صغیر شابش آگے دیکھیں کتاب پر سیوم تفیعول تفیعول جی اس میں کیا کیا زائد فا سے پہلے تا اور فا اور عین کے درمیان یا کہتے ہیں بزیادت تا قبل فا فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ ویا بعد فا اور یا کی زیادتی بعد فا فا کے بعد تشیطن شیطان شدن تشیطن کا معنی شیطان ہونا اس کا ماخص جو ہے وہ شیطان ہے شیطان اور یہ خاصہ ہے تحول تحول یعنی ماخص بننا ایک شیعہ کا ماخص بننا تو ماخص کیا شیطان تو تشیطن کا کیا معنی شیطان بننا دیکھا تحول کیا معنی شیطان ماخص بننا تحول کا کیا معنی ماخص بننا تو اس کا ماخص کیا شیطان تو تشیطانہ کا کیا معنی ہوا شیطان بننا اسی طرح آگے ایک آ رہا ہے سات نمبر پر تعفرتن تعفرتن اس کا کیا معنی ہے مل گیا آگے خبیص شدن خبیص ہونا یہ اصل میں عفریت سے ہے عفریت جو بڑا ہی مکار خبیص اور شیطان ہو اس کو کیا کہتے ہیں عفریت تو اسی سے باب بنا لیا کیا باب تعفرتہ تعفرتہ کا کیا معنی کونسا خاصہ ہے تحول کیا معنی تحول ماخذ بننا ماخذ بننا تو تعفرتہ کا کیا معنی کسی کا عفریت بننا یعنی خبیص اور شیطان بننا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دیکھا اس خاصے کے لیے اس میں لے کر آئے بھئی اچھا تو تفعولن بزیادت تاقبل فا ویا بعد فا چون تشیطنن شیطان شودن شیطان ہونا جی سنائیے بھئی اس سے سرف سغیر تشیطنن یا تشیطنن ہاں اب یہ ذرا ہے مشکل طعا رہی ہے ادائیگی سقیل ہوگی ذرا اتمنان سے شابہ 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 دیکھا بھئی اب وہ اب اس سرف آپ نے پڑھی ہے اب آپ زبردست سرفی ہیں جہاں جس قسم کے اعلال کی ضرورت ہوتی ہے آپ بغیر تیاری کے کرتے چلے جاتے ہیں جیسے تشیطن اسی سے ماضی مجھول بنایا تو شو تینا اصل میں کیا تھا تو شو تینا اور پھر یا کو کس سے بدلا واو سے کیونکہ اس سے ما قبل کیا تھا شزمہ تھا بھئی تو تو شو تینا آگے دیکھئے بھئی چہارم تفعول تفعول اس میں کیا کیا زائد فا سے پہلے تا اور فا کے بعد واو زائد ہے تو بزیادت تا قبل فا فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ واو واؤ اور واو کی زیادتی کے ساتھ بعد فا کس کے بعد فا کے بعد جن تجاوروبن پائی تابا پوشیدن جراب پہننا جراب پہننا جگردان سنائیے تجاوروب سے تجاوربا یا تجاوربو تجاوربن قال عمرم تجاورب لی تجاورب لی تجاورب لی تجاورب شاوش شاوش دیکھا بھئی یہ ابواب السرف کی براکات ہیں بھئی جو ابواب السرف یاد کر لے اس کی سرف میں اتنی زبردست بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر ابواب السرف بے انتہا آسان ہے بھئی باقی جتنی بھی سرف کی کتابیں آپ اٹھائیں وہ بہت مشکل ہیں بھئی لیکن یہ بلکل آسانی سے یاد ہو جاتی ہے کمزور سے کمزور طالب علم کو بھی پتہ نہیں چلتا اور وہ بہترین زبردست سرفی بن جاتا ہے آگے دیکھئے بھئی خامس تفعنل جی تفعنل میں کیا زائد ہے فا سے پہلے تا اور عین کے بعد نون یہی بیان کر رہے ہیں بزیادت تا قبل فا فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ ونون بعد عین اور عین کے بعد نون کی زیادتی کے ساتھ جو تا قل نو سن کلا پوشیدن ٹوپی پہننا ٹوپی پہننا پیچھے آیا تھا تجاوروب اس کا کیا معنی تھا جراب پہننا اور جاورابا ایک تھا بابِ دہراجہ سے وہ کیا تھا ملحق بربعی مجرد تھا جاوروبا اور یہ ملحق بربعی مزید فی ہے تا جاوروبا تو اس میں کیا ہے مطاوعت ہے جاوروبا کا معنی کیا تھا جراب پہنانا اور تجاوروبا کا معنی جراب پہننا جاورب تو زیدن فتا جاوروبا میں نے زید کو جراب پہنائی تو اس نے جراب پہن لے بات سمجھ میں آرہے ہیں تو یہ مطاوعت ہے بھئی لیکن یہ ضروری نہیں یاد رکھو کہ ہمیشہ جب بھی استعمال ہوگا تجاوروبا سے پہلے جاوروبا ضرور آئے گا نہیں نہیں ہاں اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جاورب تو زیدن فا تجاوروبا جلبب تو زیدن فا تجلببا بات سمجھ میں آرہے ہیں اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن ویسے بھی استعمال ہوں گے الائدہ بھی استعمال ہوتے ہیں مثلا آپ بتلانا چاہتے ہیں میں نے اس کو جراب پہنائی تو آپ کیا کہیں گے جعورب تو ہو اور اگر آپ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں زید نے جرابیں پہنی اور کھیلنے چلا گیا تو آپ کہیں گے تجعورب زیدن سورہ سمجھ میں آگئے تو دونوں فیلوں کا اکٹھا استعمال کرنا ضروری نہیں لیکن بارحال اس میں مطابعت والا خاصہ ہے کہ یہ بتلاتا ہے کہ اس نے فائل کے اثر کو کیا کر لیا ہے اس کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی دونوں فیلوں کا اکٹھا استعمال ضروری نہیں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں علیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر علیدہ ہی ہوتے ہیں کبھی کبھار اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں بس اتنا سمجھ لیں اس میں خاصیت متابعت ہے تو آپ متابعت کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں متعدی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں باب دہراجہ سے جل بابا استعمال استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بابِ تفعلُ التجلبُ با استعمال کر لینا بات سمجھ میں آگئی چون تقل نسن کلا پوشیدن ٹوپی پہننا جی صرفِ صغیر سنائیے بھئی تقل نسا 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 لم يتقل نسا لم يتقل نسلا تقل نسا لم يتقل نسا الامر من تقل نسل تقل نسا لیتقل نسا لیتقل نسا ون نیعن لا تتقل نسلا تقل نسا لا يتقل نسا لا يتقل نسا والذرق منهم تقل نسا متقل نسان شابش بھئی شابش آگے دیکھئے بھئی ششم تامافعل تامافعل اس میں کیا زائد ہے تا اور می فا سے پہلے بزیادت تا و میم قبل فا تا اور میم کی زیادتی کے ساتھ قبل فا فا سے پہلے جو تمسکنن مسکین شودن مسکین ہونا غریب ہونا صرف سغیر سنائے بھئی تمسکنن شابش شابش تو تمسکن کا معنی مسکین ہونا مسکین ہونا یعنی غریب ہونا اگلا باب دیکھئے بھئی ہفتم تفعلت تفعلت اس میں کیا زائد فا سے پہلے تا اور اور لام کے بعد بھی تا تو کہتے ہیں بزیادت تا قبل فا و تا دیگر بعد لام بزیادت تا قبل فا فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ و تا دیگر اور دوسری تا بعد لام کس کے بعد لام کے بعد چونتا عفورت خبیس چودن خبیس ہونا اس کا ماخذ کیا ہے عفرید عفرید کسے کہتے ہیں جو بڑا مکار ہو خبیس ہو شیطان ہو اس کو کیا کہتے ہیں عفرید تو اس میں کونسا خاصا آیا باب تفعلل کا تحول کونسا آیا تحول یعنی ماخذ بن جانا ماخذ ہو جانا اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی تعافراتا سے سرف سغیر بھئی شابس شابس آگے دیکھئے بھئی ہشتم تفاعلیون تفاعلیون ہاں یہ تفاعلیون نہیں ہونا چاہیے تفاعلن کیا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یع پر زمہ سقیل ہے تو زمے کو گرا دیا کیا بن گیا تفاعلین یع بھی ساکن آگے تنوین تنوین والا نون بھی ساکن پھر یع اجتماعی ساکن ہے کی وجہ سے گر گئی کیا بن گیا تفاعلین تو اس کے اندر بھی مقلسین والا اعلال ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کتابت کی غلطی ہے بھئی تفاعلیون جی اس میں کیا کیا زائد تفاعلیون فا سے پہلے تا اور لام کے بعد یا ہاں یا شاید اس وجہ سے لکھ دیا ہو مصنف نے خود ہی اس طرح لکھ دیا ہو سر اصل بتلانے کے لئے ورنہ فوراً اس میں اعلال ہوگا لیکن اصل میں کیا ہے تفاعلیون تاکہ طالب علم کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ کون کون سے حروف اس میں زائد ہیں ورنہ تو یا گر جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تتفاعلیون بزیادت تا قبل فا فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ و یا بعد لام اور لام کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ چون تقل سیون کو لہ پوشیدن ٹوپی پہننا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تقل سین بھئی تقل سین کہتے ہیں سرف سغیر این ابواب جی سرف سغیر سنائیے بھئی آپ تقل سا یا تقل سا شابش سی سنائے غلط سنائے لاما کر رہا وقف پہ وقف پہ وقف پہ بریک لگاو بریک لگا سننے والے کو پتہ لگے اس نے یا گرا دی ہے اور جہاں یا ہے اس کو تھوڑا سا نمائن پڑھو سننے والے کو پتہ چلے یا موجود ہے پھر سنو شابش شابش دیکھئے بھئی کتاب پر سرفے صغیر این ابواب را بروزن سرفے صغیر تسربلن باید گردانید ان بابوں کی سرفے صغیر جو ہے سرفے صغیر این ابواب را ان ابواب کی سرفے صغیر کو بروزن سرفے صغیر تسربلن باید گردانید تصربل ان کی سرفے صغیر کے وزن پر گردان کر لینی چاہیے کس وزن پر تصربل کے وزن پر اس کی سرفے صغیر کر لینی چاہیے وہی تصربل تدہرج تدہرجا یا تدہرجو کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جتنے آٹھ باب پڑے ان کی سرفے صغیر تدہرجا کے وزن پر کر لیں جیسے آپ نے سنا دی ساروں کی سرفے صغیر آپ نے تدہرجا کے وزن پر سنا دی تو کہتے ہیں سرفے صغیر این ابواب را ان ابواب کی سرفے صغیر کو بروزن سرفے صغیر تصربل ان تصربل کی سرفے صغیر کے وزن پر باید گردانید گردان کر لینی چاہیے و درباب آخر اور آخری باب میں یعنی تقلسی کس کے اندر باب ہے تقلسی میں تعلیلات بقیاس قلصہ یقلسی باید گرد اس کے اندر تعلیلات جو ہیں قلصہ یقلسی کی طریقے پر کر لینی چاہیے جیسے ابھی انہوں نے سنایا تقلسہ یا تقلسہ تقلسین قلصہ اصل میں کیا تھا قلصہ یا تقلسہ اصل میں کیا تھا تقلسہ یا اور اور تقلسین اصل میں کیا تھا تقلسین تقلسین اصل میں کیا تھا تدہر جا یا تدہر جو تدہر جن تو جی تقلسین تھا پھر یا کی وجہ سے سین کو کیا دے دیا کسرا تو کیا بن گیا تقلسین کیونکہ یہ اپنے سے مقبل کیا چاہتی ہے کسرا تو دیکھو انہوں نے پورے سرفے صغیر سنائی اور سا ساتھ اعلال کرتے چلے گئے تو یہ ابواب سرف کی برکات ہیں بھئی عجیب مبارک ابواب ہیں والد صاحب کے کہ جو تعلیم علم کر لے ان کو اس کو سرف میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی بھئی تو کہتے ہیں وَدَرْبَابِ آخر اور آخری باب میں یعنی تقلسی کونسا باب تقلسی میں تعلیلات بقیاء سے قلصہ یقلسی باید کرد اس میں تعلیلات جو ہیں قلصہ یقلسی کے طریقے پر باید کرد کر لینی چاہیے وَدَرْمَسْدَرَش ضَمَّعِ عَيْن رَبَا کَسْرَا بدل کردا اور اس کے مصدر میں عین کے ضمع کو کسرہ سے بدل دیا تَقل سُيّن اس سین کے ضمعے کو کس سے بدلا کسرہ سے یہی بیان کر رہے ہیں وَدَرْمَسْدَرَش اور اس کے مصدر میں ضمع عین رَبَا کسرہ بدل کردا عین کے ضمع کو کسرہ سے بدل دیا اعلال مقل سن کردہ کون سا اعلال کر دیا مقل سن والا اعلال کر دیا مقل سن میں کیا اعلال ہوا تھا مقل سیون مقل سیون یا پر زمہ سقیل تھا زمہ گرا دیا پھر یا اور نون میں اجتماع ساکنین آیا تو یا بھی گر گئی تو مقل سن اور لکھتے کیسے ہیں سین کے نیچے دو زیر لکھ دیتے ہیں مقل سن یا گر گئی اجتماع ساکنین کی وجہ سے سورة سمجھ میں آگئی ہاں یہ یا گرے گی حالت رفعی اور حالت جری میں کس میں یا پر فتحہ نہیں سقیل فتحہ پڑتے ہیں اس لئے گردان میں انہوں نے کیا سنایا تقل سا یا تقل سا تقل سیان دیکھو یا پڑی یا نہیں پڑی کیونکہ یا پر کیا ہے فتحہ اور فتحہ تو یا پر سقیل نہیں تو فتحہ کی صورت میں یا نہیں گرے گی تقل سیان ابھی آپ نے پڑا ہاں یا پر اگر زمہ آ رہا ہو یا کسرہ تو پھر یا پر وہ زمہ اور کسرہ سقیل ہوتا ہے وہ زمہ یا کسرہ گرے گا اور پھر یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی لہٰذا تقل سن تقل سن حالت رفعی میں بھی تقل سن پڑیں گے حالت جری میں بھی تقل سن پڑیں گے اور حالت نسبی میں تقل سیان پڑیں گے توجہ ہے کہ نہیں تقل سیان حالت نسبی میں پڑیں گے یا نہیں گرے گی کیوں نہیں گرے گی کیونکہ فتحہ یا پر سقیل نہیں اور حالت جری میں یا گر جائے گی اور حالت رفعی میں بھی یا گر جائے گی خود دیکھیں حالت رفعی میں کیا ہوگا تقل سیون تو یا پر زمہ سقیل تو زمہ گرا دیا پھر یا بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی اسی طرح حالت جری میں کیا ہوگا تقل سین یا پر کسرہ سقیل کسرہ کو گرا دیا تو کیا بن گیا تقل سین یا اور نون میں اجتماع ساکنین تو یا گر گئی کیا بن گیا تقل سین طریقہ سمجھ میں آیا یہی بیان کر رہے ہیں کہ ودر مسترش اس باب کے مستر میں زمہ عین رہ بکسرہ بدل کردہ عین کے زمہ کو کسرہ سے بدل کر اعلال مقلسن کردہ اند مقلسن والا اعلال کیا ملحق با افعن لال رہ دو باب ملحق با افعن لال جو ہے اس کے دو باب ہیں اول افعن لال بز جی افعن لال اس میں بتائیے کیا کیا زیادہ حمزہ بھی زیادہ نون بھی زیادہ اور لام ثانی بھی زیادہ کیونکہ سلاسی ملحق ہے نا سلاسی مزید ملحق با رباعی تو اس میں ایک لام اصلی ہے دوسرا لام زائد ہے یہی بیان کریں بزیادت لام دوم دوسرے لام کی زیادتی کے ساتھ ونون بعد عین اور نون کی زیادتی عین کے بعد وحمزہ وصل اور کس کی زیادتی حمزہ وصل کی چون اقعن ساس ان جیسے اقعن ساس سینہ و گردن بر آوردہ خرامیدن خرامیدن کہتے ہیں ناز اور نخروں سے چلنا خرامیدن کیا ناز اور اور سینہ و گردن بر آوردہ بر آوردن کا معنی نکالنا سینہ و گردن بر آوردہ سینہ و گردن باہر نکال کر خرامیدن ناز اور نخروں سے چلنا جیسے پہلوان بھئی مقابلے کے لیے جب آتا ہے مقابلے کے لیے تو وہ کیسے چلتا ہے اپنا سینہ نکال کر بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے یہ ہے اقعنساس بھئی بات سمجھ میں آگئے سینہ اور گردن نکال کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ناز اور نخروں کے ساتھ چلنا تو کہتے ہیں اقعنساس سینہ اور گردن برعاوردہ خرامیدن سینہ اور گردن باہر نکال کر ناز اور نخروں سے چلنا اقعنساس سرف سغیر آپ سنائیے اقعنساس یقعنسس اقعنساس لا تقعنسس لا یقعنسس وزرف من مقعنسس مقعنسسانی شابش بھئی شابش آگے دیکھئے بھئی دووم دوسرا افعین لا ان افعین لا ان جی اس میں کیا زیادہ حمزہ وصل اور عین کے بعد نون اور کیا زیادہ لام کے بعد کیا کیا بتا رہے ہیں ٹھہرو بزیادت یا بعد اللام ونون بعد عین وحمزہ وصل اور ایک آخر میں بھی تو حمزہ ہے اچھا اس میں کیا کیا زائد بھئی ایک شروع میں حمزہ وصل دوسرا عین کے بعد نون اور آخر میں یہ جو حمزہ یعنی یا ہے یہ اصل میں کیا تھی یہ یا زائد ہے اور یہ جو لام کے بعد علف ہے نا یہ مستر والا علف ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بات کس کی چاہ رہی ہے ماضی کے پہلے سیغے کی تو اس کا ماضی کا پہلا سیغہ کیا ہوگا افعن لا یا اور پھر یا کس سے بدلے گی علف سے افعن لا دیکھا اس میں اب وہ علف نہیں ہے ہاں مستر میں یہ علف آ گیا جیسے اسی طرح پچھلے باب میں بھی تھا ایک عین ساس دونوں سینوں کے درمیان کیا تھا علف یہ تو مستر والا علف ہے بھئی باقی ماضی کے اندر یہ علف نہیں تو افعن لا ان بزیادت یا بعد لام کس کی زیادتی ہے یا کی بعد لام کس کے بعد لام کے بعد یہ لام کے بعد آخر میں جو حمزہ آ رہا ہے نا افعن لا ان یہ حمزہ اصل میں کیا تھا یا اور یا اگر علف زائد کے بعد آئے تو کسے بدلتی ہے حمزہ سے کسے بدلتی ہے حمزہ سے قَالَ يَقُولُ قَوْلًا فَهُوَا قَائِلٌ یہ حمزہ کہاں سے آیا وَاو سے تو وَاو اور یا کس کے بعد آ جائیں علف زائد کے بعد تو یہ کسے بدلتے ہیں حمزہ سے تو یہاں بھی اسی طرح اصل میں تھا افعن لا یون بھئی تو بزیادت یا بعد لام لام کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ وَنُون بعد عین اور عین کے بعد نون کی زیادتی وَحَمزہِ وَسَل اور حمزہِ وَسَل کی زیادتی جُو اِسْلِن قَاعُن بَرْقَفَا خُفْتًا گُدِّي پر سونا قَفَا قَفَا کہتے ہیں بھئی گردن کا پیچھے والا حصہ جو کمر کی طرف ہے جس پر ہم مسہ کرتے ہیں سامنے والے حصے پر مسہ نہیں کرتے کس حصے پر کرتے ہیں جو کمر کی طرف ہے اس کو کہتے ہیں قَفَا اردو میں کہتے ہیں گُدِّي گُدِّي کے بل سونا یعنی سیدھا سویا آدمی کمر زمین پر رکھ کر سوتا ہے یہ کیا ہے بَرْقَفَا خُفْتًا گُدِّي پر سونا کمر پر کے بل سونا اس کو کہتے ہیں اس لنقا بھئی اس لنقا معنی سمجھ میں آگیا اس لنقا اُن بَرْقَفَا خُفْتًا گُدِّي کے بل سونا یعنی کمر کے بل سونا جی سنائیے بھئی اس لنقا یس لنقی سرفے صغیر سنائیے اس لنقا یس لنقی اس لنقا انا فاہم اس لنقر واس لنقی یس لنقا اس لنقا انفذاکم اس لنقا لم یس لنقا لا يس لنقا لن يس لنقا لن يس لنقا الامر من اس لنقا لتس لنقا لیس لنقا لیس لنقا والنہی عن لا تس لنقا لا يس لنقا لا يس لنقا والظرف من مس لنقا المس لنقا یعنی شابہ 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 دیکھئے وہی کتاب میں اس لنقا یس لنقی اس لنقا انفا هو مس لنق الامر منہ اس لنقی والنہی عنہ لا تس لنقی اس باپ کے مصدر میں کہ اس کی اصل جو ہے یعنی علف کے بعد کیا تھی یا بسبب وقوع آدر طرف بعد علف حمزہ شد یا اس وجہ سے کہ وہ واقع ہوئی طرف میں یعنی کنارے پر سب سے آخر میں آئی نا تو یا بسبب وقوع آدر طرف یا بسبب اس وجہ سے کہ وہ واقع ہو گئی در طرف کس میں طرف میں یعنی کنارے میں بعد علف کس کے بعد علف کے بعد حمزہ شد کیا ہو گئی پھر دیکھئے ترجمہ یا بسبب وقوع آدر طرف بعد علف حمزہ شد یا علف کے بعد طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئی حمزہ ہو گئی اور دوسرے سیغوں کی اندر تعلیل جو ہے بقعہ سے باب قلسہ باید کرد کس باب کے طریقے پر تعلیل کر لینی چاہیے قلسہ کے باب پر بھئی یہ قلسیہ لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے قلسہ باب قلسہ قلسہ کے باب کے طریقے پر کر لینی چاہیے ملحق با افعلال را یک باب ملحق با افعلال کا ایک باب ہے افو وعلال بزیادت وو بعد فا فا کے بعد کیا زائد ہے اور لام کا تکرار تو کہتے ہیں ملحق با افعلال را یک باب ملحق با افعلال کا ایک باب ہے افو وعلال بزیادت وو بعد فا فا کے بعد وو کی زیادتی کے ساتھ و تکرار لام اور لام کے تکرار کے ساتھ چون ایک وحداد کوشش کرنا ایک وحداد کوشش کرنا ایک وحدد ایک وحدد ایک وحداد فہو مکوحد الامر منہو ایک وحدد ایک وحدد ایک وحدد والنہیوانہو لا تک وحدد لا تک وحدد لا تک وحدد جی ایک وحدد کی صرف صغیر سنائیے بھئی ایک وحدد 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 لام یک وحدد لام یک وحدد لام یک وحدد لام یک وحدد دیکھا بھئی یہ بغیر تیاری کے آپ سارے ابواب سناتے چلے گئے بھئی سارے باپ سناتے چلے گئے دیکھئے بھئی آگے کتاب پر درجمیع سیغ این باب ادغام است اس باب کے سارے سیغوں کے اندر ادغام ہے تعلیل با وضع سیغ اقشا عرہ بر زبان باید آورد ان کی تعلیل جو ہے اقشا عرہ کے سیغوں کے طریقے پر ان کی تعلیل جو ہے بر زبان باید آورد زبان پر کر لینی چاہیے یعنی زبان کے ساتھ ان کو خوب دہرا لیں نا دہرا لیں تاکہ زبان پر جاری ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے فائدہ در کتوب متولہ سرف ملحقات دیگر بی سیار ہم بربعی مجرد و ہم بربعی مزید فی شمردہ اند بتلانا یہ چاہتے ہیں میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ ملحقات صرف یہی ابواب نہیں بلکہ اور بھی ہیں لیکن یہاں صرف اٹھارہ ذکر کیے جو مشہور مشہور ہیں بھئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در کتوب متولہ لمبی کتابوں میں یعنی بڑی کتابوں میں در کتوب متولہ سرف سرف کی بڑی کتابوں میں ملحقات دیگر بی سیار ہم کے دوسرے بھی بہت سے ملحقات بربعی مجرد و ہم بربعی مزید فی ربعی مجرد اور ربعی مزید فی کے ساتھ اور بھی بہت سے ملحقات شمردہ اند شمار کیے گئے ہیں درین رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیم اس رسالے میں رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو اس رسالے میں اس چھوٹی سی کتاب میں بر مشہورات اکتفا کر دیم ہم نے مشہور ابواب پر اکتفا کر لیا صرف مشہور مشہور ذکر کر دیئے ورنہ اور بھی ملحقات ہیں بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیں در کتوب متولہ صرف کی لمبی کتابوں کے اندر ملحقات دیگر بی سیار ہم بربعی مجرد و ہم بربعی مزید فی شمردہ اند اور بھی بہت سے ملحقات بربعی مجرد اور بربعی مزید فی شمار کیے ہیں درین رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیم اس رسالے میں ہم نے مشہور ابواب پر اکتفا کیا چلیے بس کرتے ہیں بھئی اب آئیے اردو کی کتاب میں دیکھ لیجئے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی فصل چہارم سلاسی مزید فی ملحق کے بیان میں عبارت سب کو مل گئی فصل چہارم چوتھی فصل سلاسی مزید فی ملحق کے بیان میں سلاسی مزید ملحق یا تو ملحق بربعی مجرد ہوگا یا ملحق بربعی مزید اول کے ساتھ باب ہیں نمبر ایک فعللتن اس میں تقرار علام کی زیادتی ہے جیسے الجل بابا تو کیا پہنانا جیسے الجل بابا تو چادر پہنانا تصریفوہو جل بابا یجلبیبو الہ آخری ہی دوسرا جو ہے فعللتن اس میں عین کے بعد واؤ زائد ہے جیسے اسرولتو شلوار پہننا نہیں بھئی شلوار پہننا نہیں شلوار پہنانا یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی جیسے اسرولتو شلوار پہنانا تصریفوہو اس کی گردان سرولا یسرولو الہ آخری ہی تیسرا باب فعلتن اس میں فا کے بعد یا زائد ہے جیسے اسرولتو مقرر ہونا تصریفوہو سیتر یسیترو الہ آخری ہی نمبر چار فعیالتن اس میں عین کے بعد یا زائد ہے جیسے اسرولتو کھیت کے غیر ضروری پتے کاٹنا یعنی زائد پتے کاٹنا تصریفوہو اس کی گردان شریفوہو شریفو الہ آخری ہی نمبر پانچ فعلتن فا کے بعد واؤ زائد ہے جیسے الجاوربتو جراب پہنانا تصریفوہو جاوربیو جاوربو الہ آخری ہی چھٹا باب فعنالتن عین کے بعد نون زائد ہے جیسے القلنس ٹوپی پہنانا تصریفوہو قلنس یقلنس الہ آخری ہی سات نمبر فعلاتن لام کے بعد یا زائد ہے جیسے القلس ٹوپی اوڑانا یعنی ٹوپی پہنانا اوڑانا علف کے بعد واؤ ہونا چاہئے بھئی برد پہنانا آسان لفظ ہے وہ بہتر ہے ٹوپی پہنانا تصریفوہو قلسا یقلس قلساتن فہو مقلس وقلس یقلس قلساتن فہو مقلس الامر منہ قلس والنہی عنہ لا تقلس الزرف منہ مقلس قلسا کی اصل قلسایا ہے یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو علف سے بدل دیا اسی طرح قلساتن مستر ہے کہ یہ قلسایتن تھا اور ایسے ہی یقلس مزارے مجھول ہے کہ در اصل یقلس یو تھا اور مقلسا مفعول در اصل مقلس یون تھا مگر اس میں علف اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گیا اور یقلس مزارے معروف اصل میں یقلس یو تھا یا کو ساکن کر دیا گیا اسی طرح مقلس اس میں فائل ہے کہ اصل میں مقلس یون تھا مگر اس کی یا اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گئی ملحق برباعی مزید یا تو ملحق بطفعل ہوگا یا ملحق بافعن لال ہوگا یا ملحق بافعن لال اول کے آٹھ باب ہیں نمبر ایک تفعل اس میں تافہ سے پہلے اور تقرار لام زائد ہے جیسے تجلب چادر پہن نمبر دو تفع اور عین اللام کے درمیان واؤ زائد ہے جیسے تسر شلوار پہن نمبر تین تفع فا سے پہل تا اور فا کے بعد یا زائد ہے جیسے تشیطن شیطان ہونا نمبر چار تفع فا سے پہلے تا اور فا کے بعد واؤ زائد ہے جیسے تجورب جراب پہن نمبر پانچ تفع فا سے پہلے تا اور عین کے بعد نون زائد ہے جیسے تقل نس ٹوپی پہن نمبر چھے تمفع فا سے پہلے تا میم زائد ہیں جیسے تمس کن مسکین ہونا نمبر ساتھ تفع لطن ایک تا فا سے پہلے اور دوسری لام کے بعد زائد ہے جیسے تعاف روطن خبیث ہونا نمبر آٹھ تفع لن دیکھا یہاں انہوں نے تفع لن کیا ہے اور فارسی کتاب میں کیا تھا تفع لی تا جی معلوم ہو وہاں وہ کتابت کے غلطی ہے نمبر آٹھ تفع لن فا سے پہلے تا اور لام کے بعد یا زائد ہے جیسے تا قل سن ٹوپی پہن نا ان ابواب کی سرف صغیر تصرب لن کی سرف صغیر کے وزن پر کر لینی چاہیے تصرب یعنی وہی تدہ رجاب باب بدلا رہے ہیں کہ صحیح کی طریقے کر لینی چاہیے اور اس کے مستر میں زمہ کو کسرہ سے بدل کر مقل سن کی تعلیل کی گئی ہے ملحق با افعن لال کے دو باب ہیں نمبر ایک افعن لال اس میں لام دووم اور نون بعد عین اور حمزہ وصل زائد ہیں جیسے اقعن ساس سینہ و گردن نکال کر چلنا نمبر دو افعن لاؤن اس میں یا بعد لام اور نون بعد عین اور حمزہ وصل زائد ہیں جیسے اس لنقاؤن پشت پر لیٹنا یعنی کمر پر لیٹنا تصریف اس لنقا یس لنقی اس لنقا ان فہو مسلنق الامر منہ اس لنقی ونہی عنہ لا تس لنقی الظرف منہ مسلنق اس باب کا مستر اصل میں اس لنقا ین تھا یا طرف میں علف کے بعد واقع ہوئی اس لئے حمزہ سے بدل گئی دوسرے سیغوں کی تعلیل باب قلصہ کے طرز پر کر لینی چاہیے ملحق با افعلال کا ایک باب ہے اف وعلال اس میں فا کے بعد واؤ اور تقرار لام زائد ہے جیسے اک وحداد ان کو شش کرنا اک وحد اک وحداد فہو مکوحد الامر منہ اک وحدد اک وحدد ونہی عنہ لا تک وحدد لا تک وحدد لا تک وحدد الظرف منہ مکوحد اس باب کے تمام سیغوں میں ادغام ہے تعلیل اقشعرہ کے سیغوں کی طرح کر لینی چاہیے فائدہ صرف کی بڑی کتابوں میں ملحق برباعی مجرد اور ملحق برباعی مزید فیکے اور بھی کئی ابواب مذکور ہیں اس رسالہ میں ہم نے مشہورات پر اکتفا کیا ہے یعنی جو جو مشہور باب تھے ان پر اکتفا کر لیا صرف وہ ہی ذکر کر دیئے چلی بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آگئی یہ المسیغہ کی مشکل بحثوں میں سے تھی بھئی الحمدللہ اچھے طریقے سے حل ہو گئی چلی بس اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی موسیقی